میرے ماں باپ اور بہن بھائی سب آپ سے نفرت کرتے ہیں پر میں آپ کا بیان بڑے شوق سے سنتا ہوں میں بیان سننے جلدی آ جاتا ہوں تو میرے گھر والے مجھے تانہ دیتے ہیں مفتی تارک مسعود کے پاؤں دمانے گیا ہے مجھے ہمیشہ منع کرتے ہیں بیان سننے سے لیکن پھر بھی میں ان کی بات نہیں سنتا تو میری ماں مجھے نافرمان کہتی ہے اور مجھے حدیث سناتی ہے کہ اگر ماں جہاد پر بھی جانے سے منع کرتے تجہاد بھی چھوڑنا پڑے گا کیا میں ماں کا نافرمان کہلوں گا کیا پتھروں میں کسی قسم کا علم ہوتا ہے یہ تو معلوم ہے کہ ہمارا ہم ایمان اس پر ایمان حرام ہے جیسے لوگ انگوٹھی وغیرہ استعمال کرتے ہیں اگر کوئی مسئیبت آئے بکواس ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے انگوٹھی میں لوگ نگینے لگاتے ہیں نیلے پتھر فلانا پتھر اس سے یہ ہو جائے گا یہ بالکل بدت ہے گناہ ہے اور شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں حرام ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا پتھروں سے گھٹکے بنا کر فروغ کرنا کیسا ہے لوگوں کو کینسر میں مبتلا کرنے کا گناہ ہے اور کچھ نہیں ہے کوئی اچھا کام کیا کرو بھائی قوم کو گھٹکے کیوں کھلا رہے ہو قد کفانی علم ربی من سؤالی و اختیاری خود جزاوی کیسے پتہ لگایا جائے نماز قبول ہو گئی ہے کیا یہ سچ ہے اگر دوسری نماز پڑھنے کا دل چاہے تو اس کا مطلب پہلی قبول ہو گئی ہے یہ علامت نہیں ہے بعض دفعہ قبول ہو جاتی ہے مگر اگلی کا دل پھر بھی نہیں چاہ رہا ہوتا ٹھیک ہے نا کیونکہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہے یہ ایک طبیعی چیز ہے کبھی دل چاہے گا کبھی نہیں چاہے گا اور جب دل نہ چاہ رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا دگنا سواب ہے مفتی صاحب میری رات کہاں کھل جائے یہ جو حیاء کے خلاف مسائل ہیں یہ کھلے آمنا پوچھا کرنے چھاؤں میں جا کے پوچھا کرنے اگر کسی علم نہ ہو کے داڑی کاٹنا گناہ ہے تو کیا اس سے بھی گناہ ملے گا بھئی علم حاصل کرنا تو ضروری ہے اس کا گناہ ملے گا کہ علماء سے پوچھا کیوں نہیں آپ نے یہ مسئلہ کیا نامحرم سے مسکرہ کر ملنا جائے ہمارے نامحرم سے مسکرہ کر ملنا جاتا ہے اور کچھ بات چیت بھی کرنی پڑتی ہے بھئی اب نامحرم سے مسکرہ کہ کیوں مسکرہ رہا ہے کیا وجہ کیا ہے ایسی پہلی ہے نا پوچھا کریں نا کہ میں خود کنفیوز ہو جاؤں اس میں اب کوئی خاتون اچانک سلام کر لیا اور آپ کے تھوڑا سا یعنی کوئی دفتر میں کوئی کلیک ہے یا کوئی فیمل ٹیچر ہے وہ آئی اور اس نے آپ سے مسکرہ کے سلام کر لیا تو آپ نے بھی تھوڑا سا مسکرہ کے جواب دی یعنی تو نہیں کہ آدمی چنگیز خان کی شکل بنا کے جواب دے گا تھوڑا سا تو وہ ایک الگ چیز ہے اور ویسے کسی سے فری ہونے کے لیے مسکرانا یہ بالکل کیا ہے الگ چیز ہے باقی عورت پر پردہ فرض ہے وہ اس طرح سے کوئی فیمل ٹیچر کے لیے میل لڑکوں کو پڑھانا بے پردہ ہو کے جائز نہیں ہے اگر بی بیو خلا لے لے اور اس کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور اپنے چھوڑ سے دوبارہ نکر جائے چھوڑ بھی راضی ہو تو کیا خلا جو ہے نا ایک طلاق کہلاتا ہے ایک طلاق ابائن لیا حال اگر خلا لیا دوبارہ چاہدی کرنا چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں بغیر کسی شریعہ غیر شریعہ میں نے پچھلے ہفتے بھی پرچی بھی روائی تھی آپ پوری پرچی پڑھتے نہیں میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے متاثر ہوں اور آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں تبلیب میں وقت نہیں دے سکتا کیونکہ واحد کفیل ہوں اپنے گھر کا اور اکلوتا بھی ہوں جیسے آپ پہلے پہلے ایرویز بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کو مزید شاگرد بنانے کا تو یہ بیانہ سنا کریں اور جامعہ تو رشید میں آکے ہمارے شاگرد بن جائیں مدرسے میں داخلہ لے لیں وہاں آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے ہم بریلوی ہیں اور میں آپ کے بیانہ سنتا ہوں آپ بہت چتہ سمجھاتے ہیں میرے ماں باپ کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں صرف انہیں سنو کیونکہ امام اونیفر جو بریلوی فرقہ جو بزرگ تھے وہ جہنم کی آگ میں ہمارے لئے غور پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھائی بیان سنا کریں وہ سب سیٹ ہے ٹھیک ہے نا قادیانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تاریخ گوائے کوئی جھوٹا نبی سو سال سے زیادہ نہیں رہا لیکن قادیانیت کو ایک سو پچاس سال ہو گئے ہیں قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ جھوٹا نبی چالیس سال یا پچاس سال زیادہ نہیں رہ سکتا اور ویسے بھی رہا بھی نہیں ہے قادیانی ایک سو پچاس سال کیونکہ قادیانیت برطانیہ کے سائے میں پل رہے ہیں ان کی اب تک ایک بالے زمین پر بھی اللہ نے ان کو حکومت نہیں دی ہے تو اس کو رہنا تھوڑی کہتے ہیں اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے فالوورز کب سے ہیں تو شیطان کے فالوورز تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں کیا خیالیں بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی نبوت کو پنپنے نہیں دیا مرزا غلام احمد کی کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کی دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے آئے اور وہ نبی جس دین جس عیسائیت عیسائی مذہب کو غلط قرار دینے کے لیے آئے تھے اسی عیسائی مذہب کے حکومت کے تحت اور انہی کے دودھ پر پلنا شروع کر دے تو یہ تو ذرا سی بھی سینس ہوگی نا کسی قادیانی میں تو وہ کہے گا یہ سچا نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ آج اگر برطانیہ قادیانیوں سے ہاتھ کھیچ لے تو قادیانیوں کو دنیا میں کہیں بھی جگہ اور ٹھکانہ نہیں ملے گا تو یہ کیسا نبی ہے جو عیسائیوں کے زیرے سایہ پل رہا ہے جو منسوخ دین ہے کیا خیالیں قادیانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تاریخ ہوئے یہ ہو چکا میرے ماں باپ اور بہن باپ یہ سب آپ سے نفرت کرتے ہیں پر میں آپ کا بیان بڑے شوق سے سنتا ہوں میں بیان سننے جلدی آ جاتا ہوں تو میرے گھر والے مجھے تانہ دیتے ہیں مفتی تارک مسعود کے پاؤں دمانے گیا ہے مجھے ہمیشہ آمانہ کرتے ہیں بیان سننے سے لیکن پھر بھی میں ان کی بات نہیں سنتا تو میری ماں مجھے نافرمان کہتی اور مجھے حدیث سناتی ہے کہ اگر ماں جہاد پر بھی جانے سے منع کرتے تو جہاد بھی چھوڑنا پڑے گا کیا میں ماں کا نافرمان کہلوں گا بھئی آپ بیان ضرور سننا کریں اممہ کو سمجھائیں اممہ کوئی غلط بات نہیں کرتے اور اممی کی خدمت پہلے سے زیادہ شروع کرتے ہیں کیونکہ بعض لوگ آکے علماء کے بیان سنتے ہیں پھر اممہ کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اببہ کو کہیں کہ دوسری شادی کر لیں تو پھر اممہ تو منع کرے گی نا تو آپ جب علماء کا بیان سنتے ہیں تو اممہ کی خدمت پہلے سے زیادہ کریں تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ بیان سن کے اور ہمارا فرما بردار مننا ہے پھر وہ آپ کو بیان سے منع نہیں کریں گی بلکہ بولیں گی اور جاؤ سمجھ میں آرہی ہے بات تو دیندار آدمی کو اپنے والدین کی خدمت اور بھی زیادہ کرنی چاہیے سمجھ رہے ہو مفتی صاحب میرا سوال ہے کیا انعامی بانڈ حرام ہے اگر حرام ہے تو کس قسم کا انعامی بانڈ حرام ہے یہ بھی ہایا کے خلاف مسئلہ ہے یہ کھلیام پوچھنا ذرا مناسب کچھ مسائل میں نے ایسے ہیں جو بلکل ہایا کے خلاف ہیں لیکن ان کا میں نے کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈالا ہے تو لوگ اس میں مجھے بڑا تانہ دے رہے ہیں کہ یہ ایسے حیاء کے خلاف مسئلہ انہوں نے ایسے کھلیام شائع کر دیا یہ وہ مسائل تھے جو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں اور بہت سے مرد بھی پوچھنا چاہتے ہیں بہت سے عورتیں بھی مگر شرم کی وجہ سے پوچھ نہیں سکتے تو وہ اس مسئلحت کی وجہ سے اب نے کہا اس کو عمومی شائع کر دو اور اس کا لیبل بھی ڈال دیا تاکہ جو بھی سننے والا ہوں اس کو پہلے پتہ ہو سمجھ میں آرہی ہے بات اب بعض لوگوں نے سن کے کہا کہ یہ ایک ایسی حیاء کے خلاف باتیں ہیں تو جب تمہیں پتہ تھا وہ لیبل بہتا محذب لیبل ہے ایسا لیبل نہیں ہے کہ کوئی جیسے لوگ الٹے سیدھے لیبل لال دیتے ہیں لیکن اس میں پتہ ہے کہ اب اس کا ٹاپک کیا ہے تو میں نے کہا کہ جب لیبل میں یہ لگا ہوا تھا کہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے تو پھر اس کو سن کیوں سنا پورا تسلی سے یہ جیسے ایسے کوئی آدمی کوئی فلم دیکھے پوری تسلی کے ساتھ دیکھ کے بولے توبہ توبہ کیسی فلم بنائی ہے انہوں نے تو پوری تو تم نے دیکھ لی تو میرے بھائی کیونکہ بعض مسائل ایسے ہیں اگر وہ عمومی اشاعت نہ کی جائے تو لوگ اس میں گناہ میں پڑھ رہے ہیں گناہ میں پڑھنا یہ زیادہ حیاء کے خلاف ہے اور خواتین تو پھر وہ مسائل پوچھتے ہوئے شرماتی ہیں تو وہ ظاہر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے ایسے مسائل ہیں جو بظاہر حیاء کے خلاف تھے مگر وہ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ نے بتائے ہیں وہ مسائل تو اس لیے کہ تاکہ انسان کسی ناجائز کام میں مبتلا نہ ہو حضرت اگر وراثت کا فتوہ آنے پر بھی میرے تاہ آزاد بھائی مجھے میرا حق نہیں دے رہے بول رہے ہیں جو کر کے گئے میرے والد وہی حصہ ہے جو کر کے گئے وہ حصہ ہے یہ صحیح غلط اس کا گناہ والد پر ہوگا والد پر والد صاحب پر بھی گناہ ہوگا کہ انہوں نے وراثت کو صحیح تقسیم کرنے کی وسیعت کیوں نہیں کی ان کو پتا تھا کہ میرے بھائی اور یہ سب میری والد کا حق نہیں دیں گے یا یہ انصاف نہیں کریں گے تو ان کو وسیعت کرنی چاہیے تھی سمجھ میں آریے بات کہ بھئی یہ جس جس کا شریح حصہ ہے اس کو ملنا چاہیے ابو امی کا انتقال ہو گئے انتقال ہوئے میں ہوا ابو کا انتقال دو ہزار چار ملے دو ان کے والدیں زندہ نہیں دیں یہ وراثت کا پورا ایک مسئلہ ہے ان سے بولیں یہ میرے نام سے یا ویسے ہی جامعے تو رشید بھیج دیں وہاں ریٹن میں اس کا جواب ہم لکھ دیں گے عورتوں کے مسئلہ نہیں ہے ختم ایک دو ہیں تو دے دیں جلی ویسے بھی چھٹی اور یہ بھی جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آپ سے اظہار محبت آپ کا اظہار محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب وغیرہ پی جائے کرتے تھے اظہار محبت میں یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے بعض روایتوں میں مگر یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کو اگر ایک جگہ قید کر دیا جائے جائے پانی نہ ہو اور پاکی اور نہ پاکی خیل نہیں کرتے تو ان کی نماز کا کیا حکم ہے جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھ لیں اللہ جیلوں کو درست کر دے ہمارے قیدیوں کے ساتھ بڑی نائنصافی ہوتی ہے جیلوں میں ایسے ایسے قیدی بچارے جو حالات جو رہا ہوکے چھوٹتے ہیں نا جو اپنے بیانات پر ریکارڈ کرواتے ہیں اتنی سی جگہ ہے وہیں لیٹنا ہے وہیں قضاء حاجت تو یہ بہت بڑا ظلم ہے قیدیوں کے ساتھ بھی شریعت نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے قرآن میں صاف ہے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم قیدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باب اس کو جانوروں کی طرح رکھنا شروع کر دو کیا پتھروں میں کسی قسم کا علم ہوتا ہے یہ تو معلوم ہے کہ ہمارا اس پر ایمان حرام ہے جیسے لوگ انگوٹھی وغیرہ استعمال کرتے ہیں اگر کوئی مسئیبت آیا بکواس ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے انگوٹھی میں لوگ نگینے لگاتے ہیں نیلہ پتھر وہ فلانا پتھر اس سے یہ ہو جائے گا یہ بالکل بدہت ہے گناہ ہے اور شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں حرام ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا پتھروں سے اگر غسل کے لئے پانی ختم ہو جائے اور نماز کا وقت جا رہا ہو تو کیا تیمم کر سکتے ہیں نہیں نہیں پانی اگر موجود ہے تو وقت جا بھی رہا ہو تو تیمم نہیں کر سکتے پانی تلاش کر کے تیمم جب کیا جائے گا جب پانی کی امید ہی ختم ہو جائے میرے بچی بھی بہت لمبا مسئلہ ہے گھٹکے بنا کر فروغ کرنا کیسا ہے لوگوں کو کینسر میں مبتلا کرنے کا گناہ ہے اور کچھ نہیں ہے کوئی اچھا کام کیا کرو بھائی قوم کو گھٹکے کیوں کھلا رہے ہو ختم اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی اعلان تو نہیں ہے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ